میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ معاملہ بیس جنوری کو نواز شریف والا ہوگا میں اپنی اس غلطی کو پبلیکلی تسلیم بھی کرتا ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقتتم من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجماعین اللہ اکبر الحمدللہ اللذی صدق وعدہ و نصر عبدہ و حزم الاحزاب وحدہ اللہ اکبر الحمدللہ اللذی صدق وعدہ و نصر عبدہ و حزم الاحزاب وحدہ اللہ اکبر الحمدللہ اللذی صدق وعدہ و نصر عبدہ و حزم الاحزاب وحدہ آج آپ سب کے سامنے حاضر ہونے کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی بھی عوام کے اندر ایک کافی بحث اور ڈسکشن جاری ہے بیس جنوری کو لے کے اور اسی تناظر میں آج سے ایک دن پہلے محمد قاسم بن عبدالکریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل میں انشاءاللہ پوائنٹڈ امام المہدی ہوں گے ان کی طرف سے ایک وفت بھی آیا تھا یہاں ہمارے پاس اور ان کا ایک حکم مجھ تک پہنچا کہ بیس جنوری کے حوالے سے جو تم نے بیان دیئے ہیں ان کو بالکل کلیر کرو اور اپنا سٹانس اس کے اوپر کلیر کرو کیونکہ بیس جنوری کی وجہ سے لوگ محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر اگلیاں اٹھا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ ڈیرھ دو سال سے میری محمد قاسم بن عبدالکریم سے نہ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی میری کوئی ان سے ملاقات ہوتی ہے البتہ اس دفعہ انہوں نے اپنا وفت یہاں بھیجا تاکہ وہ بیس جنوری کے حوالے سے ان کا پیغام مجھ تک پہنچائیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ان کے حکم پہ پھر میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے بلکل کلیر کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات محمد قاسم بن عبدالکریم کی طرف سے ہوتی ہے یا ان کے کوئی خواب ہوتے ہیں تو وہ میں اسی طرح بیان کر دیتا ہوں یا بات بیان کرتے ہوئے اگر میری انسپیریشن محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب ہوں تو وہ میں آپ سب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ بات محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں ہے اس کے علاوہ میرے آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر ہی لیکچرز ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں کبھی ہم ینگ اینڈ میرٹ کا پاڈکاسٹ کرتے ہیں بیٹھک کا ایک سلسلہ ہمارا بہت عرصے تک جاری رہا جو فیلحال پاوز ہے پھر پبلک لیکچرز ہوتے رہتے ہیں کبھی یونیورسٹیز میں کبھی پبلک لوکیشنز پہ کبھی گیدرنگز میں پھر جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ بڑا ریکلر ہو رہا ہے الحمدللہ اسی طرح ہم دیکھیں گے ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کے نام سے ان سب کے اندر میں اپنی جو ادنا رائے ہیں وہ بیان کرتا رہتا ہوں اور وہ تمام تر باتیں اور گفتگو ظاہری سی بات ہے کہ میری ذاتی گفتگو ہوتی ہے اور زیادہ تر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے اللہ تعالی کی توفیق سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے جو حق بات میری سمجھ میں آئی ہے میں وہ بیان کرو اس کے اندر غلطیاں کتائیاں بھی ہوتی ہوں گی اور ہوتی ہیں یقیناً انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہوتی ہے اور ہے کہ اللہ تعالی میری غلطیوں کو درگزر فرمائے اور اسلاح کی توفیق اطاف فرمائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے زیادہ لیکچرز ٹاکس پارڈکاسٹ ڈسکشنز یہ ہوتے رہتے ہیں یہ میرے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں اور میری ہی بات ہوتی ہے ان کا محمد قاسم بن عبدالکریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک بڑی کلیر اگزیمپل میں آپ کو بتا دوں کہ ینگ اینڈ میریڈ کا شادی بیار نکاح کے معاملے کے اوپر ہماری بڑا طویل ایک سلسلہ چلتا رہا ہے اور اس کے اندر میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے تو اس کو پسند کا نکاح کرنے دیا جائے زیادہ دیر نہ کی جائے جیسے ہی وہ اپنا اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالنے کے قابل ہو جائے اس کا نکاح کر دیا جائے اس چیز کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا پیسے کمائے گا معاشرے میں نام کمائے گا پھر اس کی شادی کریں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور کوئی غلطی سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد قاسم کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ینگ اڈ میریٹ کی ساری ڈسکشن جو ہے سارا پوائنٹ آف ویو میرا ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ محمد قاسم کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس سے یہ بات کلئر ہو جانی چاہیے کہ یہ جو ڈسکشن سٹاکس ہوتی ہیں یہ میری اپنی باتیں ہیں میری اپنی گفتگو اور میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم امام المہدی ہوں گے مستقبل میں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں 20 جنوری کے حوالے سے محمد قاسم کو کوئی خواب نہیں آیا نہ ہی انہوں نے کوئی بیان دیا ہے بلکہ انہوں نے دسمبر میں بلکل کلیر کیا کہ 20 جنوری کے حوالے سے ان کو کوئی خواب نہیں آیا ایک دفعہ آپ پھر سن لیں آپے 20 جنوری اصل میں مجھے تو ایسا کوئی ڈرین نہیں آیا 20 جنوری یا جنوری کے حساب سے یا کسی بھی حساب سے کے حوالے سے عذاب سے انطلق یہ میرے حال سے عویس نصیر ہے ان کو آیا یا ان کے آس پاس جو ارگرد لوگ ہیں ان کو آیا یہ آپ نے سن لیا اسی طرح میرا بھی آپ جنوری سٹارٹ ہونے سے پہلے کا کلپ جو ہے یہ غالباً دسمبر کا لاسٹ فریڈے تھا اس میں یہ کوئسٹن ہوا تھا وہ بھی آپ سن لیں میں کلیر کر دوں یہ بالکل کاسم بھئی کو نہیں آیا اور نہ ہی یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ جنوری میں حضاب آئے گا یہ صرف میرے ڈریمز ہیں اور میرا پرسپیکٹیو ہے اور یہ ہے کہ اس کے فیور میں بہت سارے ہمارے جو ملنے اٹھنے والے ساتھی ہیں آپ میں سے بھی کچھ ہیں ان کو بھی یہ خوابوں میں بتایا جا چکا ہے کہ جنوری میں بہت کلیر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنوری میں بہت بڑا عذاب آئے گا یہ آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیا اب میں آپ کو ایک اور بات بڑی کلیر بتا دوں کہ بیس جنوری کے بارے میں سب سے پہلے جب میں نے پبلیکلی آ کر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی وہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی مختلف جو سگنلز کہنے چاہیے ان کی بیس کے اوپر اور میں نے یہ کہا بھی کہ بیس جنوری لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف والا واقعہ جو ہے وہ بیس جنوری کو ہو سکتا ہے وہ آپ کلپ دوبارہ سننے جہاں تک بیس جنوری کی بات ہے ہمارے دو ساتھیوں کو دو تین ساتھیوں کو بیس تاریخ آئی ہے کافی عرصے سے آ رہی ہے کہ بیس کو بیس کو نواز شریف کا جو یہ جو معاملہ ہے نا نواز شریف کے مرنے سے جو افراد تفریح پیدا ہوگی وہ بیس تاریخ کو ہوگی بیس کا عدد انہوں نے دیکھا تو ہمیں نہیں پتا تھا اب یہ سال ہے یا مہینہ ہے یا تاریخ ہے کیا مہینہ تو خیر بیس ہو نہیں سکتا اب بینا بارہ تک ہوتا ہے تو اب پتا نہیں تھا پھر وہ کسی اور کو آیا کہ جنوری میں ہوگا یہ معاملہ جنوری میں ہوگا کافی پہلے کا دوزار اٹھارہ کا کہیں سے کسی کو خواب تھا تو یہ توسیب بھئی کو ملا تو انہوں نے تو وہ ایک میچنگ سی انہوں نے کرنے کی کوشش کی نا کہ بیس جنوری بنتا ہے تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیس جنوری دوزار چوبیس ہونا ہے کیا ہونا ہے لیکن بیس جنوری کی ڈیٹ انہوں نے کہی اس کلپ کے بعد آلدھو یہ ایک پرسپیکٹیف تھا مختلف سگنلز اور مختلف انفارمیشن جو مختلف طرف سے مل رہی تھی اس کی بیس کے اوپر لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور میرے کچھ احباب کو بھی بیس جنوری کی تاریخ بڑی کلیر آئی اب کیونکہ ہم نے بیس جنوری نواز شریف والے واقعے سے اسو سیئٹ کیا تھا اس کے بعد خوابوں میں بھی بیس جنوری کی تاریخ آنے لگ گئی تو میں یہی سمجھا کہ بیس جنوری کو نواز شریف والا واقعہ ہوگا نواز شریف کا جو معاملہ محمد قاسم کے خوابوں میں دکھایا گیا ہے without date نواز شریف کا معاملہ محمد قاسم کے خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ نواز شریف کی وفات کے بعد ملکی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو میں یہی سمجھا کہ یہ بیس جنوری کو ہوگا لیکن ہوا یہ کہ بیس جنوری آن ورڈز پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا پی ٹی آئی کو سزا ہو گئی عمران خان کا خاتمہ ہو گیا فیزیکلی نہیں لیکن پریکٹیکلی عمران خان کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جو انیس جنوری کو بات آپ سب نے سنی تھی کہ بیس جنوری ظالموں کے خاتمے کا دن ہے وہ بیس جنوری آن ورڈز کس ظالم کے خاتمے کا دن تھا اس ظالم کے خاتمے کا دن تھا جس نے سرعام قبر کو سجدہ کیا اور اس نے پبلیکلی آل دو اللہ تعالی نے بڑا کلیر میسیجز اس تک پہنچائے کہ جیسے پبلیکلی اس نے قبر کو سجدہ کیا ہے اسی طرح پبلیکلی اسے معافی مانگنی چاہیے وہ اس نے نہیں مانگی لہٰذا اس ظالم کا اللہ تعالی نے بیس جنوری آن ورڈز خاتمہ کر دیا میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ معاملہ بیس جنوری کو نواز شریف والا ہوگا میں اپنی اس غلطی کو پبلیکلی تسلیم بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ بیس جنوری کو نواز شریف کے ساتھ اسوسیئٹ کرنے کی جو غلطی میں نے کی ہے اللہ تعالی اس سے درگزر فرمائے اور ساتھ ساتھ یہ ایک پوائنٹ ٹو پوائنڈر بھی ہے کہ عوام کے لیے حجت انبیاء علیہ السلام کے خواب ہوتے ہیں ان کے اوپر آنے والی وحی ہوتی ہے یا ان کے لیے حجت امام مہدی کے خواب ہیں باقی میرے جیسے عام بندے کے خواب ایک خبر ہو سکتے ہیں اللہ چاہے تو اس خبر کو تبدیل کر دے کسی اور طرح سے پیش کر دے کسی اور طرح سے امپلیمنٹ کر دے یا بلکل اس خبر کو واپس ہی لے لے اس طرح سے ہو ہی نہ جیسے خواب میں دکھایا گیا یہ اللہ کی مرضی ہے کسی عام بندے کے خواب عوام کے لیے حجت نہیں ہو سکتے یہ ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹر ہے اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہ جو سپیریچول انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس کو ریلے کرنے کے لیے اس کو چینلائز کرنے کے لیے سوائے پبلک سپیکنگ اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پریزنٹ کرنے کے ہمارے پاس کوئی اور چینل موجود نہیں ہے ہمارے اداروں کو چاہیے یہ تھا کہ پچھلے پانچ سال سے جو میسجز محمد قاسم بن عبدالکریم پہنچا رہے ہیں عوام تک اداروں تک ان کو چاہیے یہ تھا کہ فوراً ایک ان میسجز کو ریلے کرنے کے لیے ایک چینل کریئٹ کیا جاتا چینل سے مراد یہ ہے کہ ایک لنک کریئٹ کیا جاتا ایک بات ایک رابطے کا ذریعہ کریئٹ کیا جاتا تاکہ یہ سپیریچول انٹیلیجنس روحانی معلومات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں یہ متلکہ اداروں تک پہنچیں بجائے اس کے کہ یہ عوام میں جا کر مزاق اور بات کا بتنگڑ بنے یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم معلومات آتی ہیں اب بھی آ رہی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی ان سے سبق سیکھنے کے لیے اور اس کے مطابق ایکشنز کرنے کے لیے محمد قاسم بن عبدالکریم سے ان کو چاہیے کہ فورا رابطہ کریں اور ان سے ڈائریکٹ معلومات لیں تاکہ ہمیں یہ پبلک کے اندر یہ چیزیں پبلش نہ کرنی پڑیں پبلک کے اندر پبلش کر کے عام لوگوں تک جب بات اس طرح کی پہنچتی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں مزاق بناتے ہیں گالم گلوج کرتے ہیں اور اپنی ناسمجی اور جہالت کی وجہ سے اس طرح کی باتوں کو بلکل بے وقوفی میں تبدیل کر کے ان کی اہمیت جو ہے نا وہ بلکل گما دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے غیاز اور غزب اور غصے کا باعث بھی یہ باتیں یہ چیزیں بنتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کا مزاق آنے والی چیزوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو میں ایک دفعہ پھر کلیر کر دوں کہ جنوری میں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب لکھ دیا تھا وہ ہمارے اداروں سے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے پوچھ لیں کہ جنوری میں اللہ کا عذاب آیا یا نہیں آیا یہ جا کر فلسطین والوں سے پوچھ لیں کہ جنوری میں اللہ کا عذاب آیا یا نہیں آیا فوڈ شارٹیج کے حوالے سے جو بات تھی مواصلات کے حوالے سے جو بات تھی کہ فوڈ شارٹیج ہو سکتی ہے مواصلات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے وہ جا کے فلسطین والوں سے اس وقت پوچھ لیں جو گھاس کھا رہے ہیں جو اینیمل فیڈ کو گرائنڈ کر کے روٹیاں بنا بنا کے کھا رہے ہیں یہ جا کر یمن والوں سے پوچھیں کہ ان کے اس وقت کیا معاملات ہیں عراق والوں سے پوچھیں شام والوں سے پوچھیں فلسطین والوں سے پوچھیں کہ جنوری ان کا کیسا گزرا یا پھر یہ بلوچستان والوں سے پوچھیں کہ جہاں ہر روز دھماکے ہو رہے ہیں کیپی والوں سے پوچھیں جہاں پہ کینڈیڈیٹس کو سریعام قتل کیا جا رہے ہیں یا بورڈر پہ کھڑے ہوئے ان فوجیوں سے پوچھیں کہ جہاں پر سٹریس والے حالات سخت ترین کریئٹ ہو چکے ہیں چاہے وہ ایران کا بورڈر ہو چاہے وہ افغانستان کا بورڈر ہو چاہے وہ انڈیا کا بورڈر ہو تو جنوری میں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پورا کیا بیس جنوری کو نواز شریف کے ساتھ اسوسیئٹ کرنا یہ میری غلطی ہے جس جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ اس غلطی سے میری اس غلطی سے درگزر فرمائے بیس جنوری آنورز عمران خان کے ساتھ معاملہ ہو گیا عمران خان کا کام تمام ہو گیا تو باقی نواز شریف کی جو بات ہے وہ بھی اب اس کو بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بھی عذاب کی گھڑی ٹک 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 کاؤنڈ آن ٹائم مر اس کے اوپر بھی چل رہا ہے آج نہیں تو کل اس کے اوپر بھی عذاب کا کھوڑا برسنا ہے بیس جنوری نکل گیا تو سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں سارا زمانہ اللہ تعالیٰ کا ہیں سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے نواز شریف کے ساتھ بھی معاملہ کر سکتا ہے باری اس کی بھی آنی ہے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے اور عوام الناس کو تمام لوگوں کو پوری قوم کو تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو حق کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد وعلا آلہ وعلا صحابہ وعلا بیتی اجمائی